اگر آپ کو یہ پوچھ رہی تھیں کب جا رہے ہو بنارس ہمارے ہاں اسی پر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بنارس جانے سے ہم بجائے نقصان کرنے کا فائدہ تو نہیں کر دیں گے جس کا نقصان کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ اچھے اس کو پر کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے تو یہ درباگ کی بات ہے کہ ریلیجیس لوگوں کو یا ریلیجیس دکھنے والے لوگ میری جیسے لوگوں کو میں دکھنے میں ریلیجیس ہوں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے فائدہ کم ہوتا ہے ریلیجیس میں اس بارے میں بہت صاف ہوں بہت کلیر ہوں کہ کوئی آدمی ریلیجیس بیک گراؤنڈ کا ہو یا ریلیجیس کا فالور ہو یا جیس تھوڑی در کوئی مانے ریلیجیس لیڈر بھی ہو جو میں نہیں ہوں لیکن کوئی بھی ہو اگر وہ وہ ایک سٹیزن بھی تو ہے اس حیثیت سے اس کی اپنی ایک رائے بھی ہو سکتی ہے اور اس رائے کو اس کو کہنے کا اس سے ادھکار چھین لینا کہ تم ریلیجس ہو اس لیے تمہیں نہیں بولنا یہ نامناسب بات ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ خطرہ اپنی جگہ ہے کہ اس کو پولرائز کرنے کی کوشش کری جائے گی یعنی دشت لوگ بے وقوف لوگ اس کو گھما پھرا کر کے اس کو اس طرح سے کہ دیکھو یہ لام بند کر رہے ہیں لام بند ہو رہے ہیں تو تم بھی لام بند ہو جاؤ خطرے میں ہے سارا تو کوئی کہے گا ہندو تو خطرے میں ہے کوئی کہے گا اسلام خطرے میں ہے نہ اسلام خطرے میں نہ ہندو تو خطرے میں اور اگر دونوں کو ہندو تو کو یا اسلام کو خطرہ ہے تو اپنے اندر کے لوگوں سے خطرہ ہے بھار والوں سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں